ایسے دو آدمی ایسے دو آدمی جو آپس میں اپنے رشتے کو توڑے ہوئے پھلا شرعی حضور کے باتجیت بن دکھے ہوئے ہیں ان کے مطالق اللہ کہتے ہیں ان کو محلت دو یہاں تک کہ یہ ملنے ان کو محلت دو یہاں تک کہ یہ صلاح جب تک وہ باتجیت کرنا شروع نہیں کرتے جب تک کہ وہ صلاح نہیں کرتے جب تک کہ وہ رشتے کو نہیں جوڑتے اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کر رہے والا کیا ہے دیکھو صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر پیر اور جمعیرات کو اللہ اکبر پیر اور جمعیرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہم رمضان میں کھلنے کے انتظار کرتے ہیں نہیں اللہ ہر ہفتے پہ دو دفعہ جنت کے دروازے کھولتے ہیں تمہارے واسطے ہیں ہمارے واسطے ہیں مومنوں اور مسلمانوں کے واسطے صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و جمعیرات کو جنت کے دروازے کھولتے ہیں اور سارے مسلمانوں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں سوائے دو طرح کے لوگوں کی سوائے دو طرح کے لوگوں کی تم عمل کرتے ہو لیکن یہ دو عمل تمہارے ساتھ ہیں اللہ تمہیں محف نہیں کرے گا اگر یہ دو عمل کے ساتھ تم مروگے اللہ تمہیں محف نہیں کرے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ سارے لوگوں کے گناہوں کو محف کر دیتا ہے اللہ مغفرت کر دیتا ہے امت محمدیہ کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے مسلمانوں اور مومنوں کی سوائے دو طرح کے لوگوں کی ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اللہ اس کے گناہوں کا محف نہیں کرتے نمبر دو ایسے دو آدمی ایسے دو آدمی جو آپس میں اپنے رشتے کو توڑے ہوئے ہیں بلا شرعی حضور کے بات چیت بن رکھے ہوئے ہیں ان کے مطالق اللہ کہتے ہیں ان کو محلت دو یہاں تک کہ یہ مل لیں ان کو محلت دو یہاں تک کہ یہ سلاح کر لیں ان کو محلت دو یہاں تک کہ یہ آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیں جب تک وہ بات چیت کرنا شروع نہیں کرتے جب تک کہ وہ صلاح نہیں کرتے جب تک کہ وہ رشتے کو نہیں جوڑتے اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرنے والا ہے اللہ اکبر کتے دن ہو گئے بھائی فلانے رشدار چھوٹی بات تھی بھائی وہیں دفع دفع کر کے ماں سلامہ کر دیتے تو تو ختم ہو جاتی نہیں سالوں خزومت چلتی اس پہ کتنے دن ہو گئے بھائی ماں بیٹے کا رشتہ کیا ہو گئے آج کے دور میں بھائی بھائی کا رشتہ کیا ہو گئے ہم نے سنا ایک جگہ ایسا بھی ہے کہ پچھلے دس سالوں سے وہ عید کا سلام بھی نہیں کر لیے ایک دوسرے کو حالانکہ ایک ہی گھر میں فسٹ اور سیکنڈ فلور پہ رہتے ہیں اللہ اکبر معمولی بس سمجھتے ہو تو اللہ معاف نہیں کرے گا میرے بھائی اللہ معاف نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو جو رشتے توڑتے ہیں رشتے کے مطالق اللہ کے نبی نے کہا سب کے فیصلے ہو گئے رشتہ باقی رہ گیا اللہ سے رشتے نے کہا یا اللہ میرا بھی فیصلہ کر دے کہا کیا چاہتا ہے تو کہا اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ کے رکھ جو مجھے توڑے تو بھی اسے توڑ کے رکھتے ہیں اللہ اکبر رشتہ توڑنا عام بات ہے آج کے دور میں بھائی خطائی کلامی خطائی تعلق عام بات ہے آج کے دور ان سے بات نہیں کرے ان سے بات نہیں کرے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ صحیح طریقہ نہیں ہے یہ عمال کی حفاظت نہیں ہے میرے بھائی عمل کے ساتھ